کتاب دیکھئے سبق نمبر ہے آپ کا مذکر اور مونس کا بیان کیا ہے مذکر اور مونس کا بیان سبق نمبر چار ہے مذکر اور مونس اس کو ذرا امائک بند کر لیجئے گا جس اس میں تانیس کی علامت نہ ہو یعنی تانیس یہ مطلب مونس فیمیل مونس کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں جیسے غلام کوئی بچہ لڑکا اور جس اس میں تانیس مونس کی علامت ہو اسے مونس کہتے ہیں جیسے امراتن کوئی عورت ظلمتن تاریخی تو مونس کی علامتیں یاد رکھیں گے اور مونس کی علامتیں نہ ہو تو پھر وہ مذکر ہوگا اب تانیس کی تین تانیس کی جو علامتیں اب این کر رہے ہیں تانیس کی تین علامتیں مونس کی نمبر ایک گولتا ہو جائے آخر میں اگر گولتا ہے تو وہ بھی مونس ہوگا جیسے بقارتن یہ گولتا ہے جس کا آخر میں کراستن تاویلتن حدیقتن یعنی یہ سب مونس ہوگئے علف مقصورہ آخر میں دوسری ہے علف مقصورہ جیسے بشرا علف مقصورہ ہیں اب اس بدن پر جو بھی آگئے حبلہ قدرہ عزرہ یہ سب کیا کہلائیں گے مونس کہلائیں گے اور تیسری علامت علف ممدودہ آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے علف ہو جیسے سفراؤ زرقاؤ بیزاؤ خزراؤ یہ سب کیا کہلائیں گے مونس کہلائیں گے تو یہ تین علامتیں ہوئیں علامتانیس کی اب وہ کہتے ہیں اسم کے آخر میں جس علف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے علف مقصورہ کہتے ہیں تو دیکھئے بشرا میں علف کے بعد حمزہ نہیں ہے جس علف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے علف مقصورہ اور جس علف کے بعد حمزہ ہو اسے علف ممدودہ کہتے ہیں جیسے صغرہ حمراؤ تو صغرہ جو ہے نا یہ کس کی مثال ہے علف مقصورہ والی اور حمراؤ یہ مثال علف ممدودہ والی اور جس علف کے بعد حمزہ اس علف ممدودہ کہتے ہیں جسے حمراؤ مونس کی دو قسمیں مونس حقیقی مونس لفظی مونس حقیقی مونس لفظی اب جس مونس کے مقابل نر جاندار ہو نر ہونا چاہیے اور جاندار ہونا چاہیے یاد رکھنا ہے جس مونس کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مونس حقیقی کہتے ہیں جیسے مراتن عورت ہے اور جس کے مقابلے میں مراتن کے مقابلے میں کیا ہے رجلن ہے مرد ہے تو یہ کیا کہلائے گا مراتن مونس حقیقی کہلائے گا اور اسی طرح جو ہے ناقتن ناقتن اوٹنی اس کے مقابلے میں کیا ہے نر جاندار جمالن ہے اوٹن تو یہ بھی کہلائے گا ناقتن کیا ہے مونس حقیقی یہ اور جس مونس کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مونس لفظی کہتے ہیں جیسے وارا قاتن کاغذ پتہ اب کاغذ کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہے نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مونس لفظی تو مونس حقیقی نر جاندار کے ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں جیسے اب مرگ ہے مرگ دیکن مرگ یا مونس ہے تجاجتن مرگی اب مرگ ہے یہ جو کیا مونس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار کیا ہے دیکن مرگ ہے قوائد و فوائد قوائد و فوائد میں دیکھیں جو اسما مونس کے لئے استعمال ہوں وہ مونس ہی ہوتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں علامتیں تانیس نہ ہو جو آپ کو بیان کیوں پر جو اسما مونس کے لئے استعمال ہوں مونس ہوتے ہیں جیسے امون ماں اختن بہن بنتن بیٹی زینب ایک عورت کا نام مریم ایک عورت کا نام تو یہ دیکھئے یہ جو اسما ہیں مونس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں نہ گولتا ہے نہ تعلیف مقصورہ ہے نہ لیف ممدودہ ہے نمبر دو بعد اسما میں لفظاً تانیس کے علامت نہیں ہوتی مگر وہ مونس ہوتے ہیں علامت تانیس لفظاً نہیں دیکھتی نہ گولتا دیکھتی ہے جیسے اردن اس کے آخر میں کوئی گولتا نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی کیا ہے مونس ہے اس کی اصلیں نکالیں گے تو نکلتی ہے اورائی دتن بہرحال اس کو یاد رکھ لیں مونس کو جس کو ہم مونس ہے سمائی کہتے ہیں یہ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مونس کہتے ہیں جن کے آخر میں گولتا تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ مونس پڑھے جاتے ہیں اور تو جیسے اردن ہو گیا شمسن زمین شمسورج ہو گیا دارن گھر ہو گیا نارن آگ ہو گیا تو یہ کیا کہلائیں گے مونس کہلائیں گے مونس سے سمائی کہتے ہیں اس طرح کو اہلِ عرب سے یہ مونس سنے گئے اگرچہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے اور مونس سے سمائی ویسے تو کافی ہیں جیسے اس طرح کر کے تقریبا مونس سے سمائی ہیں اچھا جسم کے وہ آزہ جو جوڑ جوڑ ہیں جسم کے وہ آزہ جو جوڑ جوڑ ہیں وہ بھی مونس ہوتے ہیں جیسے دو ہاتھ دو پیر دو آنکھے دو کان یہ سب مونس ہوتے ہیں اسی طرح ہواوں کے تمام نام سبا قبول دبور جنوب اسی طرح ملکوں کے تمام نام یہ سب مونس ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے جہنم کے تمام نام سعیر سقیر سقر یہ سب مونس ہوتے ہیں عورتوں کے تمام نام مونس ہوتے ہیں پاز اسمہ مذکر مونس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے سبیلن راستہ طریقن راستہ حالن حالت وغیرہ تو یہ مونس اور مذکر دونوں طرح استعمال کرتے ہیں اس کو اور چوتے نمبر پر بیان کر رہے ہیں جو اس مذکر کا نام ہو کہ آپ صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو جیسے تلہا خلیفہ آخر میں گولتا تو ہے تلہا یہ مذکر کا نام ہی ہے اور خلیفہ یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ گولتا اس میں ہے پھر بھی اس کو مذکر کہیں گے سمجھ میں آگیا استاذ صاحب جیسے شمسل ہے شمسل اب یہ لیڈیز کا بھی نام ہوتا ہے اور مرد کا بھی نام ہوتا ہے شمسل تو اس کو کیا مراد لیا جائے گا شمسل تو کچھ بھی نہیں کہیں گے شمسل صرف ہم کہیں تب اس کے بارے میں بات چلے گی شمسل نہیں جیسے مولنس کی علامتیں بتائی گئی ہیں تو اس میں تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مولنس کی علامت تو یہ مولنس ہے لیکن جس میں مولنس کی علامت نہیں ہے تو وہ اس میں مانس کے اعتبر سے بھی کیسے پہچان کریں گے جس سے مولنس نے بتا نہیں ہے اہل عرب نے متعین کر رکھے مولنس سمائی صحیح ہے اگرچہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے لیکن اس کو مولنس ہی پڑھا جاتا ہے تو جو اہل عرب نے یہ معین کی ہیں تو کچھ مقصوص ہیں ہاں مقصوص بھی ہیں اور پھر جہاں پر بھی عورتوں کے نام آ گئے ہیں کتابوں میں اب کوئی ڈکشنیو سے تلاش کرنا پڑے گا اگر کبھی ایسا پھل جاتا ہے اب جیسے سورج ہے تو اس کو کیسے پچانیں گے کہ یہ مولنس ہے یا مذکر ہے ہاں تو یہ اہل عرب نے آپ کو بتا دیا نا کہ اہل عرب نے بتا دیا کہ اردن ہے شمسن ہے دارن ہے یہ نارن ہے یہ سب کیا پڑھیں گے ان کو مولنس پڑھیں گے اگر جو ہے نا اس کی اصل میں کیا ہے ان کی تصغیر نکالی جاتی ہے تصغیر جب نکلتی ہے نا تصغیر میں اصل نکل کر آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ دراصل مولنس ہے اردن کی جب تصغیر نکلتی ہے نا تو اردن کی تصغیر میں ارہی دتن آتا ہے کیا آتا ہے ارہی دتن ارہی دتن میں گولتا آئی تو پتہ چلا کہ اردن کیا یہ مولنس ہے یہ چیز ابھی آپ مت پڑھیں بس جتہ سمجھا جا رہا ہوں یہ حقیقی میں آئے گی نا یہ مولنس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کو مولنس سے حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں مولنس سے حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہ مولنس کے لئے استعمال ارہی دتن کے مقابلے میں اب انہیں باپ ہیں اخت ان کے مقابلے میں اب ان کیا ہے بھائی ہے بنت ان کے مقابلے میں ابن ان بیٹا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مولنس سے حقیقی بھی ہو اور یہ ارسل ہے زینب زینب کچھ بھی نہیں ہے زینب عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہے کس میں جائے گئے لبزی میں یا حقیقی میں جائے گئے ہیں اب نرجاندار اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے نہیں ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے اب مزید تفصیلات پڑھنے کے لئے نصاب نو کا بھی مطالعہ کریں اس میں بھی مذکر مولنس کا بیان ہے جو اس میں مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لئے بولے جاتا ہو تو یہ کلام یارم میں استعمال کے طور پر حکم اس پر مذکر مذکر کا لگے گا یا مونس کا لگے گا مذکر کا لگے گا نا اس میں مذکر کے لئے بولا جاتا ہے تو ٹھیک چلیے ہم میں آگیا دوسری کتاب جلدی کریں چلیے ٹھیک سے ٹھیک ٹھیک موسیقی